بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستمسک بسنته وجاہد جہاده الیوم الدین وبعد محترم شرکائے کرام اور منتظمین میں تس روزہ اسلامی تربیتی کورس برائے طلبہ و طالبات اجامعات پاکستان کے پانچوے دن کی سرگرمیوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ آج ہمارے دس بجے سے لے کر ایک بجے تک تین لیکچر پر مشتمل تین سیچنور پر مشتمل جو ہے سرگرمیاں ہیں انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن آسیم صاحب کا لیکچر شروع کرنے والے ہیں جو اسلام کے تصور دین پر ان کا لیکچر ہے پروگرام کا بقادہ آغاز ہم تلاوت قرآن مجید سے کریں گے اور میں گزارش کرتا ہوں حافظ محمد عبداللہ صاحب سے کہ وہ چند آیات تلاوت فرما کر پروگرام کے آج کی سرگرمیوں کا آغاز فرمائیں محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البعیان اشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع وفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبی ای آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال انکال فخار وخلق الانسان من مارج من نار فبی ای آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان فبی ای آلاء ربكما تكذبان مواجل بحوین يلتقین بینهما برزخ لا يبغیان فبی ای آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبی ای آلاء ربكما تكذبان فبی ای آلاء ربكما تكذبان كل من آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فانيه reflected ويبطى وجه ربك ذبات ربكما تكذبان فبی ای آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائی ترہم والا ہے رحمان نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا سورج اور چاند حساب سے ہیں اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھا کہ تولنے میں نہ انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی اس میں پھل میوے اور غلاف والی خجوریں ہیں اور بوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اس نے انسان کو ٹھیکری جیسے بجنے والی سوکی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جن کو بغیر دھوئے والی آگ کے خالص شولے سے پیدا کیا تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اس نے دو سمندر بھائے کے دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں ان کے درمیان ایک آر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بھر نہیں سکتے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان سمندروں سے موتی اور مرجان موتی نکلتا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور دریا میں پہاروں جیسی اٹھیوی کشتیاں اسی کی ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے یقیناً اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ صزاق اللہ العظیم جزاکم اللہ خیران حافظ محمد عبداللہ صاحب آپ نے سورہ الرحمن کے آیات کی تلاوت سے آج کی سرگردنیوں کا آغاز کیا آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ پجرہ خیر عطا فرمائے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب کا پہلا بھی ایک لیکچر اسلام کے تصور علم پر آپ سن چکے ہیں آج ڈاکٹر صاحب اس سے بھی زیادہ اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ ہے اسلام کا تصور دین ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے میں دین کے بارے میں تصور بہت ہی یعنی مدہم ہے اور محدود ہے ہم دوسرے اقوام سے متاثر ہو کر دین کو چند پوجہ پارٹ اور چند روحانی اعمال یا رسم و روائز تک جو ہے محدود سمجھتے ہیں حالانکہ دین کا اسلام میں بہت وسیع تصور ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب فرمائیں گے میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں ان کا تعارف پہلے ہی ہو چکا ہے انشاءاللہ تکو کا سجدہ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے کہ ہمارے شرقہ سے مفاتف ہوں اور اسلام کے تصور دین کے حوالے سے اپنے ارشادات مرحبت فرمائیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سکریہ ڈاکٹر زہیر صاحب آپ نے دوبارہ مجھے یہ موقع عطا کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی یہ کوشش ورکاوش کر رہے اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور جو بھی افراد اس میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان کو شکور کی بارگاہ میں قبول فرمائیں جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی اور اس کے علاوہ جو ایڈمیسٹریشن کے افراد اس کو منظم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی سب سے پہلی بات جس کا آغاز ہم نے تصور علم کے موقع پر بھی کیا تھا اور وہ ایک تمہیدی کلمہ ہے کہ جب تک ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا تصور واضح نہیں کرتے اور اس کو درست نہیں کرتے تو اس راستے پر اٹھنے والے قدم نہ جانے کب بہک جائیں اور پھسل جائیں اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن اگر منزل بلکل واضح ہو اور اس کے بارے میں یقینیں کامل ہو اور راستہ بھی بلکل واضح اور کشادہ اور مستقیم ہو تو پھر آدمی بے دھڑک اس سفر کو جاری رکھتا ہے اور اس کے پسلنے کے اور پھٹکنے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج کی ہمارے دنیا خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان اس میں یہ لفظ بکسرت بولا جا رہا ہے اور بولنے والے اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وہ مضمت کر رہے ہوتے ہیں آپ ریڈیو، ٹی وی، ٹاک شوز مختلف مقامات پر مجالس میں یہ بات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں ہم صحیح بات آپ تک ممتقل کر رہے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں سیاست کا لفظ استعمال کرتے ہی فوری طور پر کہنے والے اور سننے والے تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی معنی آتا ہے کہ سیاست کا معنی جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ دینا ہے اس وجہ سے جو سیاستدان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے صحیح بات کہہ رہے ہیں اور سیاست نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کا تو کام ہی سیاست کرنا ہے اس لئے نہ انہیں اس لفظ کا معنی پتا ہے نہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور نہ معاشرے کے عوام جہاں ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں تو اس اعتبار سے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو ہمارے ہاں استلاحات کی صورت میں باقاعدہ ایک بڑی کاوش کے بعد مختلف تجربوں سے گزرنے کے بعد وہ مصطلحات اختیار کی گئیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خود انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور کم فہنیوں کی وجہ سے اور بدنیتیوں کی وجہ سے وہ اس میں معنی بدلنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور حتیٰ کہ عوام الناس میں وہ معنی بدل کے رہ گیا کتابوں میں ڈکچنریوں میں خوامیس میں وہ معنی اپنی اصل حیثیت میں پائے جاتا ہے لیکن انسانی ذہنوں میں وہ نہیں پائے گا بالکل اسی طریقے سے جو دین کا لفظ ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں بہت ہی محدود بنا دیا گیا میں اکثر اپنے دوستوں سے اپنے طلبہ سے یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہماری جو تین سو سال کی غلامانہ عمر گزری ہے جس میں چار پانچ نسلیں گزر چکی ان غلامانہ جو صدیوں میں یہ بات باقاعدہ سوچے سمجھے انداز میں آگے بڑھائی گئی اور پھر اس کو نیا لباس پہنایا گیا اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں اس بات کو کریت کریت کے اور باقاعدہ داخل کیا گیا تاکہ وہ جو اصل مفہوم اور مہانہ تھا وہ چھپ جائے اور جو اس کا ایک معمولی سا سایہ اور ایک حصہ تھا وہی بس لوگوں کے ذہن میں مکمل تصویر بن کے آ جائے جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں تو یا تو ہمارے سامنے کچھ علماء کی تصویر آتی ہے ان کی ایک خاص بودو باش وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے لیے اس کا کرتہ شلوار ہونا لازمی ہے اس کے سر پہ اماما ٹوپی کوئی اور چیز ہونا لازمی ہے اس بودو باش کی بنیاد پر ہم اس کے بارے میں فوری طور پر یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولی صاحب ہیں یہ مولانا ہیں یہ علامہ صاحب ہیں اور ان کا تعلق دین سے ہے یا اگر کسی امارت پر غور کیا جائے تو مسجد کی امارت سامنے آ جاتی ہے یا اس سے منسل کسی مدرسے کی امارت سامنے آ جاتی ہے اور اگر کتابوں کی صورت تلاش کی جائے تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید یا اس سے متعلق یا سیرت یا اس سے متعلق اسلامی لیٹریچر ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دین کے بارے میں جو جاننا تھا وہ انہی تین چار چیزوں کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دنیا اور پھر فوری طور پر اس معنی کو مزید پختہ بنانے کے لیے اس جملے کو بھی بکسرت استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب وہ لوگ تو دنیا دار ہیں اس لیے پیسہ کمانا اور زندگی کی سہولتیں اکٹھی کرنا یہ ان کا مقصد ہے یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور دنیا کی طلب اپنے والے اور دنیا پرست یا دنیا پسند لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم فوری طور پر یہ ہویا کہ اپنے ذہن میں ایک معنی قائم کر لیتے ہیں کہ دین ایک خاص گروہ کا ان کی بودھ و باش کا ان کے طرز زندگی کا نام ہے اور جیسے ڈاکٹر زہیر صاحب نے بھی کہا کہ پوجہ پارڈ میوسی کے اندر شامل ہے کچھ ایسے کام جنہیں ہم نے مقدس کام سمجھ لیا ہے اور وہیں اپنی حقیقت میں اسے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے علاوہ دیگر جو کام ہیں ہم نے اسے دنیا کی کھاتے میں ڈال دیا اس سے پہلے کہ میں دین کے بارے میں آپ حضرات سے بات کروں زیادہ آسان ہو جائے گا بات کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے دنیا کے بارے میں جان لیں کہ دنیا کیا چیز ہیں میں نے اس کے بارے میں جتنا بھی پڑھا جو بھی غور کیا تو ہماری زبان کی دنیا میں بعض اوقات کسی لفظ کو سنتے پڑھتے ہوئے اس کا ڈائریکٹ ہے کس کا مطلب کیا ہے بعض اوقات اس کا جو متزاد ہے اس کا اس کی جو زد ہے اس کے اپنے سانے رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر معنی کو جانتے ہیں عدب کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جسے دکھ کا پتہ نہیں ہے اسے سکھ کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا جسے غم کا ادراک نہیں ہے وہ خوشی کا بھی صحیح معنی نہیں جان سکتا یا اس کی لذت محسوس نہیں کر سکتا یہ دنیا بہت ساری ازداد پر مشتمل ہے اور ایک زد دوسرے کو واضح کر رہی ہوتی ہے یہ ایک دوسری کی پہچان کا ذریعہ تو ہم نے دین کے مقابلے میں دنیا کو کھڑا کیا اور پھر یہ معنی سمجھنے کی کوشش کی کہ دین الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے حالانکہ دنیا کے زد یا دنیا کا اپوزیت یہ وہ دین نہ کسی قاموس میں ہے نہ کسی ڈکشنری میں ہے نہ کسی عالم نے اس کو بیان کیا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی تحریر میں یہ بات اس طریقے سے نظر آئے گی یہ ہمارے اپنے وسینہ وسینہ جو ذہنوں میں بات ڈالی گئی وہی منتقل ہوتی چلی گئی تو آئیے سب سے پہلے دنیا کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے ہم نے جتنا جو غور کیا تو ایک جملے میں اس کی وضاحت بڑی آسانی سے سمجھ میں آگئی کہ جب تک انسان کی سانس چلتی رہتی ہے اس کی زندگی قائم اور برقرار رہتی ہے تو اس عرصے کو دنیا کہا جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی سانس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ہم اہل ایمان چاہے مسلمان ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں یا دنیا کا کوئی بھی فرد وہ فوری طور پر یہ تصور بلکہ یقین کر لیتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئے تو زندگی کا حقیقت میں نام دنیا ہے اور زندگی کا اختتام ایک دوسری جہان اور ایک دوسرے عالم میں انسان کو منتخل کرتا ہے اور قرآن و سنت میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی لیے آخرت کا لفظ استعمال کیا گیا 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 کہ دنیا اس کی زد آخرت ہے اور ہم ایک دعا بکسرت پڑتے ہیں اور کوئی نماز اس دعا سے خالی نہیں اور کوئی تواف اس دعا سے خالی نہیں ہے اور وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب اللہ بلکل دوٹوک اور واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ دنیا ایک عالم ہے جس میں انسان اس زمین کے اوپر چلتا پھٹتا ہے سانس لیتا ہے اور زندگی کی ضرورتیں ہیں انہیں پوری کرتا ہے تو جیسے ہی اس کے زمین کے اوپر جو زندہ رہنے کا عرصہ ہے یا وہ موقع ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے اس لیے ہم پاکستان کے اور عالم اسلام کے لوگ کہتے ہیں کہ فلان شخص کا انتقال ہو گیا ہے وہ ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرح وہ شفٹ ہو گیا ہے تو بلکل واضح انداز میں یہ بات ہمیں انداز پتا چل جاتی ہے کہ دنیا کا دین کی اپوزٹ ہونے یا اس کے معنی کو واضح کرنے کے حوالے سے کوئی ہمیں وضاحت نہیں بلکہ دین کے دنیا کے مقابلے میں جو دوسرا عالم ہے دوسرا جہان ہے اس کی لئے آخرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر دین کیا ہے اس کے بارے میں پہلا سوال یہ ذہن میں لانا چاہئے کہ اگر ہم دین کے بارے میں جو کچھ بھی جان لیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دین کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے یا آخرت کی زندگی سے تو تمام لوگ یقیناً اس بات پر متفق ہوں گے کہ دین کا تعلق دنیا کی زندگی سے آخرت میں محض اس دنیا کی زندگی میں کیا جانے والے آمال کا سمر ملے گا پھل ملے گا نتیجہ ملے گا کسی بھی شخص کو مرنے کے بعد نیکی کرنے یا برائی کرنے اس کی نہ اجازت ہوگی نہ اس کا موقع ہوگا وہاں تو بس نتیجہ ہی سنایا جائے گا عمل کی دنیا وہ اسی زندگی کے جہان کو کہا جاتا ہے جو زمین کے اوپر انسان گزارتا ہے زمین کے اندر جا کے خاک کے اندر چھپ کے اس کے عامال کا سارا سارا سلسلہ ختم گزارتا ہے گویا کہ دین کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑا ہے تو پہلی بات جان لی جئے کہ دنیا وہ دین کا اپوزٹ نہیں ہے اور دین دنیا کی زد نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم دین دار کسی اور کو کہیں یہ ہماری غلط فہنی ہے جس کی وجہ سے ہم اداروں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دنیا داروں کے دارے ہیں اور یہ دین داروں کے دارے ہیں جمال ایک تھوڑی سی انٹروپشن اس کے بارے میں تھوڑی سی مضاحت یہ کیا چیز ہے یہ ماذرہ تو وہ درمیان میں کوئی مداخلت ہو رہی تھی تو اس کی سی 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 انشاء اللہ ہم بات کر رہے تھے کہ جس نے دنیا کا معنی سمجھ لیا اب اس کے لیے دین کا معنی سمجھ نسبتا آسان ہو جائے گا گویا کہ دین کا تعلق ان تمام کاموں سے ان تمام سوچوں سے ان تمام نیتوں سے ان تمام یقین اور ایمان کی کیفیتوں سے ہے جو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اختیار کرنے اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے ابھی ہم اس بات کو آگے بڑھاتے دوسری بات کہ جب ہم دین کی اور دین اسلام کی بطور خاص بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کتاب حکمت یعنی قرآن مجید میں بالکل واضح انداز میں یہ بات فرما دی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ سلم جنہ خاتم النبیین اور خاتم الرسل کہا گیا ہے وہ دین اسلام کی بنیاد رکھنے والے نہیں تھے بلکہ دین اسلام کی تکمیل کرنے والے تھے اللہ رب العزت نے اس کا آغاز پہلے انسان کی تخلیق کے موقع پر کر دیا تھا اور جناب آدم کی تخلیق اور انہیں اسما کی تعلیم اور انہیں فرشتوں کے سامنے ایک امتحان میں سے گزارنا اور جنت نے کچھ وقت رکھ کے ایک دوسری آزمائش میں سے گزارنا اس کے بعد کچھ کلمہ سکھانا اور اس کے بعد مسلسل ہدایت کی اور تعلیمات کی یہ خبر دینا کہ اب تم زمین پہ ادھر جاؤ اور میری طرف سے جب بھی کوئی رہنمائی اور ادایت تمہیں ملے تو تمہیں اس کے مطابق زندگی وصل کرنا ہے تو دین اسلام کا آغاز وہاں سے ہی ہو گیا تھا اور پھر وقت کے مختلف عدوار میں اور علاقوں کی بناسبت سے قوموں کی ترتیب سے اللہ رب العزت مختلف نبیوں کو بھیجتا رہا رسول کو بھیجتا رہا صحیفی اور کتاب نازل ہوتی رہی اور انسانوں کی رہنمائی کا بندوست کیا جاتا رہا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم محمد مصطفی علیہ السلام پر خط اس وجہ سے اس بات کو بالکل واضح طور پر ہم جانتے بھی ہیں اور دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا آغاز مصطفی علیہ السلام کی بیست سے نہیں ہوا بلکہ اسلام کی تکمیل مصطفی علیہ السلام کی بیست پر ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جو ذمہ دی گئی اس ذمہ داری کو جب آپ نے دیانت اور رمانت کے ساتھ مکمل کر دیا تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ تعلیمات جو مختلف انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کیلئے آتی نہیں ان تعلیمات کو جس جس نے بھی اپنایا اختیار کیا مانا تسلیم کیا وہ سب کے سب مسلم اور مومن کہلانے لگے اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارا نام اللہ رب العزت نے مسلم رکھا ہے پہلے بھی تمہارا نام یہی پسند کیا گیا تھا اور آج بھی تمہارا نام یہی پسند کیا گیا ہے گیا کہ مسلمان کسی کہا جائے گا ہر اس شخص کو جو اس طویل عرصے میں آدم سے لے کر علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک جو بھی اس دنیا میں آتا رہا نبیوں اور رسول کی شکل میں تو جس نے بھی اپنے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو تصدیم کر لیا وہ مسلمان بن گیا اس نے دین اسلام کو اختیار کر لیا اور اسی کے ایمان کی بنیاد پر اسے مومن کہا جائے لگا تو ہم دنیا میں پہلے مسلمان اور پہلے مومن نہیں بلکہ ہم نسل انسانی اور شجرہ آدم جہیں ان کے آخری حصے میں پیدا کیے گئے اور ہم تک اس دین اسلام کو رسول اللہ کی ذات کی حیثیت میں آپ پر اتاری جانے والی آیات کی شکل میں دین اسلام کے بارے میں یہ تصور واضح کر لیں کہ دین اسلام آدم سے شروع ہوا اور آقی رحمت پر ختم ہوا تو تمام کے تمام انبیاء اپنے وقت کے مومن اور مسلمان اور ان کے جو متبعین ان کے ماننے والے تھے وہ بھی اپنے اپنے وقت کے مومن اور مسلمان البتہ پہجان کرتے ہیں اور وہ آج بھی اختیار کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے ہم وہ نام اتنا مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ ہی نام اصل جیسے موسیٰ کے ماننے والے لوگ عیسیٰ کے ماننے والے لوگ کسی کو ہم اسرائیل یا خوب کے اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ جس پر جوڑتے ہوئے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو موسوی کہتے ہیں کسی کو عیسیٰ اور عیسیٰ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے کسی کو ابراہیم ابراہیمی کہتے ہیں اور کسی کو محمدی کہنے لگتے ہیں تو یہ تمام کے تمام دین اسلام کے ماننے والے اور اسی پر چلنے والے لوگ تھے اور انبیاء بھی اسی کی تعلیق دیتے رہے تیسری بات جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کوئی تصور قائم کرنا چاہیں تو عیسائی بھی کہتے ہیں میرے اس وضاحت کے بعد آپ بھی یہ سمجھ لگیں گے کہ حیسائی بھی اگر ہم کہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مرسل اسلام کے مانے والے مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل یہ بھی اسلام ہی کی کتابیں ہیں تو کیا ان کو بھی اسی طریقے سے ماننا چاہیں بلکو درست آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو اور اس کا جواب بھی درست ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق جس طرح ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اسی طریقے سے تورات اور انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ ہی کا کلام سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ اتاری جانے والی کسی کتاب کو بھی محفوظ کرنے کا نہ احتمام فرمایا نہ اس کے بارے میں دعویٰ کیا اس لیے وہ کتابیں تھیں تو اللہ ہی کی طرف سے اور وہ نبی بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجے کہت تھے لیکن لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر کسی بھی وجہ سے کسی نے لالچ میں آ کر کسی نے خوف کی وجہ سے کسی نے کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے یا تو آیات کو بدل دیا یا اس کی تشریحات اس قدر مختلف کر دی کہ لوگ اصل ٹیکسٹ کو ویسے ہی بھول گئے اور ان کی تشریحات ہی کو وہ زمانے میں بسنے والے لوگوں کی دست برسن محفوظ نہیں رہے وہ تبدیل ہوتے گئے اس میں غلط اور صحیح دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی اب اس میں محققین اور علماء کا یہ کام ہے اور وہ یہ کام کرتے نہیں رہتے ہیں کہ اس میں سے کون سی بات درست ہے اور کون سی بات درست نہیں ہے اس کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک فضیلت بھی دی اور سہولت بھی دی فضیلت اس اعتبار سے کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا اسے محفوظ کر کے ہمیں یہ کہہ دیا کہ اب تم بالکل یقین کر لو اور بالکل باعتماد ہو جاؤ کہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے اس کتاب کو نہ کوئی تبدیل کر سکا اور نہ آئندہ کوئی تبدیل کر سکے گا جتنی بھی کوششیں ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں وہ سب کی سب کوششیں بہت جلد ناکام ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی اس لئے تم پورے اعتماد کے ساتھ قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اسے اختیار کر سکتے ہو لیکن اس کتاب کا ایک تعرف یہ بھی پیش کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مہیمن بنایا ہے اور مہیمن کا معنی ہوتا ہے نگران گویا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے خود اپنے مرضی اور اپنے ارادے سے محفوظ نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اسے ایک طرح کی قصورتی بنا بلکل اس طرح جیسے سنار کے پاس کوئی بھی شخص اپنا زیور سونے چاندی کر لے کے جاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں خالص سونا کتنی مقدار کا ہے اور اس کی قوالیٹی کیا ہے وہ سنار اپنی قصورتی پہ اسے لگا کے فوراں ہی بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی مقدار کا سونا ہے اور کتنی آمیزش اس پہ شامل کی گئی بلکل اسی طریقے سے انجیل تورات اور دیگر آسمانی کتابیں جو صحیفے کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب والوں کے پاس ہوں تو اسے قرآن مجید کے سامنے پیش کر کے آسانی تلاش کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کون سی بات قرآن مجید کی بات کی مخالف اپنے ہے بس جو قرآن کے مطابق ہے اسے اللہ کا کلام سمجھ لیا جائے اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اسے اللہ کا کلام نہ سمجھ جائے بلکل آسان سی مثال جو قرآن مجید میں بارہا بیان کی گئی کہ اگر کوئی بھی عیسائی جناب مسیح کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے تو قرآن مجید سے پوچھ لیا جائے کہ کیا قرآن مجید اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق کے کائنات ہیں اس کی کوئی اولاد ہو یا وہ کسی کی اولاد ہو تو بلکل واضح دو ٹوک انداز میں اللہ کا پیغام مل جاتا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد تو مسیح علیہ السلام عزیر اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا ہے تو یہ کلام اللہ کا نہیں ہے یہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا اس میں شامل کیا گیا ہے اور اگر کسی کتاب میں یہ کہا گیا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ من گھڑت بات ہے اللہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا اس لئے کہ وہ خود اس کی نفی کرتا ہے اور اس کو بہت بڑا شرک اور بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں ایک چیز کو شرک اور بڑا گناہ قرار دے اور اسی بات کو کسی اور صابقہ کتاب میں وہ اپنی آیات میں شامل کر دے اور اس کو عقیدہ کا حصہ بنا دے ممکن نہیں تو اس اعتبار سے جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام کے ساتھ جڑا ہوا قرآن اور دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بنیاد بنایا جائے گا اور کتاب کو محفوظ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری اور حتمی رسالت قرار دیا گیا 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 نہ ہو سکے گی اگر کوئی کرے گا تو وہ خود بخود ناکام ہو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی شخص کوئی بھی دعویٰ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی ناؤزباللہ اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی یا بھی اس کام کو مکمل کرنا ہے اور اس کی مجھے مبوس کیا گیا ہے گویا کہ دو بنیادیں بلکل اٹل اور دو ٹوک انداز میں ہمارے سامنے آگئی ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام تو جب ہم دین اسلام کی بات کریں تو تین چار چیزیں بلکل واضح اور پورے اعتماد کے ساتھ اسے اپنے عقیدے کا نظریہ کا حصہ بنا لینا چاہئے ایک یہ کہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے دوسرا یہ کہ دین کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوا تھا تیسرا یہ کہ دین کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور چوتھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ کرنے کیلئے جس کتاب کا انتخاب کیا قرآن مجید وہ نہ صرف آخری اور حتمی کتاب ہے بلکہ وہ دیگر کتابوں کی پہچان کیلئے بھی ایک قسوٹی کا کام کرتا ہے اس لئے سابقہ کسی صحیفے میں سے کوئی بھی بات کوئی بھی آیت نکال کے اگر کوئی جان چنا چاہے کہ اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا تو وہ بہ آسانی قرآن مجید کے سامنے رکھ کر اسے جان سکتا ہے اور پہچان سکتا ہے اس وجہ سے اسے محیمن قرار دیا اب ہم پانچمی بات کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم یہ بات ٹیک کر چکے اور عقلی بنیاد پر بھی اور باقاعدہ اس کی حجت بھی واضح ہے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن بس ان دو چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار نازل کر ہمیں اعتماد عطا فرما دیا بے شک ہمی نے صرف ہم نہیں بلکہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ اس بات کو اچھی طریقے سے جات کر یاد ہے لیکن دوبارہ سے اس کو تازر کر لی کہ اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ اسوہ حسنہ ایک بہترین مثالی شخصیت کے طور پر جنہیں منتخب کیا جنہیں پوری کائنات کے لیے تمام دنیا کے انسانوں اور جنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرانی ہے ان کی کتاب کو محفوظ کیا گیا اور ان کی رسالت کو بھی محفوظ کر دیا گیا تو جس نے بھی دین اسلام کے بارے میں جاننا ہے پڑھنا ہے تو اسے ان دونوں ہی ذرائق کی طرف واپس پر اٹھ کی آنا ہے یہیں سے معلومات لینی ہے یہیں سے تعلیمات لینی ہے یہیں سے ہدایات تو دین اسلام کا مختصر ترین اگر جملے میں تعرف کروانا ہو تو پورا قرآن مجید دین اسلام ہے اور پورے محمد صلی اللہ علیہ سلم وہ دین اسلام ہے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ سلم کی ہر بات اور آپ کا ہر عمل اور آپ کی ہر ہدایت اور قرآن مجید کی ہر ہدایت اور آیت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور اس کا تعرف ہے جب یہ بات تہہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے ہم انسانی معاملات کو چونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اسے پہلے بھی خبر تھی اور اب بھی خبر ہے علیم خبیر ہے ہر اعتبار سے علم اور خبر اس سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے وہ ہمارے بارے میں چونکہ جانتا ہے اس وجہ سے اس نے بار بار یہ بات مختلف پیرائیوں میں کہی کہ اگر تم کسی بات میں آپس میں اختلاف کرنے لگو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ کیا ہو اور ان کے پاس جا کر اپنی اختلافی بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرو وہ ہے کہ کسی بات میں بھی اختلاف ہو جائے یا سمجھ میں نہ آئے یا دو قسم کی میں ہے بس ان کو سامنے رکھا جائے اور اپنی اس بات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا راستہ تلاش کر لیا جائے تو دین اسلام پورا قرآن اور دین اسلام پورے محمد پورے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کی تمام چیزیں وہ دین اسلام کا تعریف اب ہم چھٹی بات کی طرف آتے ہیں جس میں عام طور الجھن ہو جاتی ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن نے تو دو ٹوک انداز بھی یہ بات فرما دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین میں اور آپ کی زندگی کے مختلف کاموں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے جو برگزیدہ اور پسندیدہ اصحاب تھے کبھی ان کی تعریف فرمائی کبھی اپنے آل کی تعریف فرمائی کبھی اہل بیعت کی تعریف فرمائی ان تمام تعریفات کی روشنی میں بعض لوگ علج کے رہ گئے اور بعض لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر لوگوں کو جھانا شروع پر دیا روایات کو بنیاد بنا کر اختلاف کی راہیں تلاش کی اور لوگوں میں وہ اختلاف بڑھائے مثلا اگر ایک روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں اور ان دو چیزوں کی وضاحت جب آپ نے فرمائی تو آپ نے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کا ذکر کیا اور صحیح مسلم میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اطرت کا ذکر بھی کیا گیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں تم ان کا خیال لکھنا خیال لکھوگے تو کبھی گورا نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے اس کی تفاظت کرنا ان کی تقدیس کرنا ان کا اعترام کرنا اور اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اختلاف کی راہیں تلاش کرنا شروع میں نے جو بات آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے عرض کی تھی اس بات کو دوہرا لیے دیکھئے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں دنیا کے کسی عالم کسی مفسر کسی بڑے بذہبی پیشوہ کا اختلاف ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن کی واضح آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان دونوں یک جائی اختیار کرتا ہے کہ عصوی حسنہ محمد رسول اللہ ہیں اور کتاب جسے محفوظ کیا گیا وہ قرآن اختی اب گویا کہ یہ دو قصورتی ہمارے سامنے آگئیں اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے وہ تمام فرامین جس کو بنیاد بنا کر کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ سلم کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے کوئی عال رسول کو سمجھتا ہے کوئی اطرت رسول کو سمجھتا ہے کوئی کسی بہترین اور اچھی تفسیر کو سمجھتا ہے یہ تمام چیزیں جائز ہیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن قول فیصل آخری اور حتمی فیصلہ کہاں پر ہوگا کہ جو بھی شخصیت ہو یا کتاب ہو یا آلنگ ہو یا صحابی ہو یا آل بیعت اور اہل بیعت میں سے کوئی فرد کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان سب کی باتوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور ان کی بات ورغور کرنا چاہیے لیکن اس بات کوئی شخص اس کی حقیقہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان تمام ہستیوں کی جو باتیں ہیں وہ ہم تک جس طریقے سے پہنچی ہیں اس طریقے میں اختلاف لازم ہو کہیں روایت میں اختلاف ہو گا کہیں اس بات کو سمجھ میں اختلاف ہو گا کہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گا تو یہ اختلاف تو موجود ہے اگر یہ اختلاف موجود نہ ہوتا تو خود مسلمانوں کے درمیان یہ مختلف آئمہ اور مختلف تنظیمیں اور مختلف جماعتیں اور مختلف فرقیں اور مختلف گروہ یہ سب کے سب نہ صرف وجود میں آتے بلکہ ان کے آپس کے اختلافات نہ بڑھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں پر اتفاق ہے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ لیکن باقی چیزوں میں دو حوالوں سے ہمیں دیکھنا ہے ایک یہ کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے کیا وہ بات اچھی ہے یا نہیں ہے درست ہے یا نہیں ہے اس کو جانچنے کے لیے ہمیں لازم پھر دوبارہ اسی اصول پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ علیہ نے خود ارشاد فرما دیا وَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَئِن فَرُدُّوهِ لَلَّهِ وَرَسُولِ کہ جب بھی کسی بات میں تم مختلف ہو جاؤ آپس میں کوئی تنازہ کوئی اختلاف کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو اللہ اس کے رسول جب ہم اس بات کا اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس کا قطیم اطلب یہ نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اطرت رسول کے بارے میں آل رسول کے بارے میں مائمہ کے بارے میں کوئی بدنیت ہی رکھتا ہے کوئی غلط خیال لگتا ہے یہ بات میں بلکہ علمی دنیا میں جو بات ہم تک پہنچی ہے اس روایت کو جانچنا پرکھنا یہ ہر ایک کا حق بھی ہے اور خود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معلومات کو آگے پہنچانے کا سلسلہ قائم کیا تو دنیا والے اس بات پر متفق ہیں کہ جس کی حفاظت اللہ نے خود نہیں فرمائی اس میں لازمان اختلاف ہے اور ہوگا اور ہوتا رہے گا اور ہوتا رہا ہے تو اس میں تحقیق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا کھلا ہے اور کھلا رہے گا اس میں ہر ایک شخص اپنی مختلف ذرائع اور طریقے استعمال کر کے اس کی تحقیق کرے گا تحقیق کیلئے کبھی زبان اس کی مدد کرے گی کبھی روایتیں اس کی مدد کریں گی کبھی شخصیات کی تاریخ اس کی مدد کرے گی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی آیات اس کی مدد کریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کا اخلاق آپ کی زبان کا میعیار آپ کی اخلاقی قدریں بہت ساری چیزیں وہ انسانوں کے ساتھ مددکار ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ فیصلہ بہ آسانی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے کہ اس میں سے کونسی بات سو فیصل درست ہے کس بات میں کچھ الجاؤ پائے جاتا ہے اور کس قدر کس کی بات کو مانا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں مانا جا سکتا ہے اس لیے دین اسلام کی ان وضاحتوں کو جو شخص بھی جان لے اور اس کی پہچان کر لے تو وہ کبھی بھی آپس کی ان الجنوں میں مبتلا نہیں نیت خالص ہے تو منزل پہ پہنچنا آسان ہے نیت میں اگر کوئی خرابی ہے یا اسے جو بتانے والے افراد ہیں ان کی نیتوں میں کوئی خرابی ہے جو کمراہ کرنے والے کچھ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ہم کوئی تفسرہ نہیں کرتے لیکن اگر منزل واضح ہے اور وہ منزل ہے اللہ رب العزت کی رضا اس کی تعلیمات کو سیکھنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے ساتھ محبت آپ کی عقیدت اور احترام میں ان تمام آداب کا لحاظ رکھنا جن کا لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر یہ دو چیزیں بلکل واضح ہیں تو پھر یہ سارے کے سارے اختلافات جو کسی بھی اعتبار سے ہوں لفظ کی تفہیم اور تفسیر کے اعتبار سے ہوں یا شخصیات اور ان کی روایات کے اعتبار سے ہوں یا اپنے زمانے کی دیرایت اور عقل کے اعتبار سے ہوں ان سب کو حل کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے حل کرنے کا تو وہ تو عہد رسالت میں بھی لوگ بلشنے کی کوشش کرتے رہے اور جن کے دل ٹڑے تھے اور جن کے دماغ میں غلطی موجود تھی وہ آخری دم تک رہی اسی وجہ سے بہت سے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے موجود رہے اور ان کا سلسلہ آج تک جاری ہے تو ہم دین اسلام کے تصور کو واضح کرنے کے لیے ان بنیادی باتوں کو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں دیں اب ہم آخری بات کی طرف اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں دول جن ہو تو اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے جب میں نے اس جملے کو کئی بار دہرا دیا ہے کہ دین اسلام پورا کا پورا قرآن ہے اور دین اسلام پورے کے پورے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا ایک اور حوالے سے جائزہ لینا بہت ہے ہم بعض اوقات قرآن مجید کے کسی ایک حکم کو بنیاد بنا کر پورے دین اسلام کو اسی حوالے سے پرکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کو بنیاد بنا کر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بات آپ علیہ وسلم نے کب فرمائی تھی اس کا سیاق و سباق کیا تھا اس میں گنجائش کیا تھی اس میں سہولت کیا تھی اس میں اجازت کتنی رکھی گئی تھی ان تمام چیزوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بس اسی کو آخری اور ختمی اور فیصلہ کن بات سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہم فوری طور پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں جبکہ اس کے بارے میں جو علماء کا طریقہ کار رہا ہے سابقہ دوار میں درمیان میں ایک ایسا عرصہ آیا کہ جب یہ کام بھگ گیا اور خاص طور پر یہ جو تین سو برس ہماری غلامی کے بزرے ہیں اس میں تو باقاعدہ ایک سکیم اور منصوبے کے مطابق ان اختلافی باتوں میں لوگوں کو الجھانے کا ایک راستہ شروع کیا گیا سلسلہ شروع کیا گیا اور جہاں اتفاق ہو سکتا تھا ان راستوں کو بھی مصدود اور محدود کر دیا گیا جس کی وجہ سے الجھنے بڑھنی لگی تو اگر کوئی ارادہ کرنا چاہے تو بہ آسانی اس کا حل تلاش کر سکتا ہے اس وجہ سے میں اپنے نقطہ نظر سے جو ہم نے تھوڑا بہت قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا ہے اس میں تین چار چیزوں کا جہاں وہ ذکر کر کے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں کچھ کا عیادہ ہو جائے گا تاکہ آج کی اس ملاقات میں جو کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اس میں قول جاؤ واقعی نہ رہی میں نے یہ بات کہی کہ دین اسلام کا آغاز آدم علیہ السلام سے اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے یہ بات کہی کہ دین اسلام جہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ کی طرف سے ملنے والی ہدایات میں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے آخری کتاب کو محفوظ کیا اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت کو ختم کر کے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اب کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ اگر ان آیات کی تفسیر میں اور ان حدیث کی روایت میں کوئی بھی اختلاف پائے جاتا ہے تو دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ کے ان آیات اور حدیث کی روشنی میں اور روایات کی شکل میں دیکھنا پڑے گا اس میں سے کون سی بات درست ہے اور کہاں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس میں کسی غلط فہمی کا لوگ شکار ہوئے ہیں اس اعتبار سے تمام علماء قابل احترام ہیں تمام اصحاب رسول قابل ازت اور قابل احترام ہیں اہل بیت اور آل رسول کا ہر فرد اور ہر شخصیت وہ مقدس ہے قابل احترام قابل ازت ہے اور جب کوئی شخص اپنے دل میں ازتوں کے اس میعار کو تبدیل کر کے کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے کسی کے احترام میں کمی کا فیصلہ کرتا ہے بس اس کے بھٹکنے کا آغاز ہو جاتا ہے پہلی بنیاد مضبوط رکھیں اور علم اور تحقیق کے راستے پر چلتے رہیں سمجھنے کے راستے کو اختیار کرتے رہیں جیسے خود اہدِ رسالت میں پھر اس کے بعد اہدِ خلافت میں اور اس کے بعد آئی امہ کی دنیا میں میں اس میں ایک جملہ محترز ہے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جب آئی امہ کی دنیا کہہ رہا ہوں تو میں عموی عباسی عثمانی اور سلمانی حکومتوں کا اور فاطمیوں کی حکومتوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں آئی امہ کے اپنے ایک عدوار کا ذکر کر رہا ہوں کہ مختلف عدوار میں اللہ بلعزت اس امتِ مسلمہ میں اور امتِ محمدی میں ایسے جلیل و قدر اصحاب پیدا کرتے رہے اصحاب سے مراد شخصیات دنیا میں آتی رہی کہ جو قرآنِ مجید سے وابستگی بھی رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ علم اور تحقیق میں بھی بہت زیادہ محنت کرنے والے اور خالص نیت کے ساتھ محنت کرنے والے افراد موجود رہے تھے اور موجود ہیں تو ان تمام کی عزت اور احترام کرتے ہوئے صحیح کی تلاش کرنا اور غلط کی پہچان کرنے کا سفر اس کو جاری لکھنا چاہئے آپ جتنے بھی افراد ہیں ان میں اساتذہ ہوں یا طلبہ ہوں آپ کا یہ بنیادی اور ہم سب کا یہ بنیادی کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بنیادوں کو قائم دائم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ان تمام دیگر سورسز جس میں میں نے ذکر کیا ائمہ کا فقہہ کا علماء کا اصحاب رسول کا آلِ بیعتِ رسول کا اہلِ بیعتِ رسول کا ان تمام کا احترام بھی کریں اور خاص طور پر ان کی زندگیوں کا ان کی روایات کا متعلق کرتے ہوئے قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کی پہچان کرتے رہے پھر قرآن میں جو کچھ کہا کہ یہ کرو وہ سب کر دیا جائے اور جو کچھ کہا کہ یہ نہ کرو اس کو نہ کیا جائے بس جس نے اس ایک پیمانے کو اختیار کر لیا اسے دینِ اسلام کا پورا مفہوم سمجھ میں آ گیا آخری بات میں نے گفتگو کے آغاز میں دین اور دنیا کی ایک وضاحت کی تھی بس قرآن مجید کو جب ہم نے پیمانہ اور ایک قسوٹی مان لیا ہے اور اللہ کی آخری احتمی محفوظ ترین کتاب تسلیم کر لیا ہے تو پوچھ لیجئے تو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو یقیناً ہم اس کو اختیار کرتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے قرآن میں کہا گیا کہ زکاة دو حج کرو رمضان آیت روزے رکھو ہم نے اس کو تسلیم کیا رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی عمل کر کے دکھا دیا گویا کہ یہ چیزیں واضح ہیں تو پھر قرآن مجید تھی طرح واپس آئیے دوبارہ اور دوبارہ سے سورة الفاتحہ سے ونناس تک پڑھنا شروع کر دیجئے جہاں جہاں جو بات اللہ کی طرف سے آئے کہ یہ کرو تو وہ کرنا شروع کر دیجئے بس وہ دین کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ دین ہے اللہ کی بات کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہوئے آپ کی بات کرنا دین اس کا نام تو اللہ نے کہا تجارت کرو پھر اس کے حلال کی تلاش کرو تو یہ اس کو اختیار کرنا گویا کہ دین اسلام کا حصہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تجارت اور لین دین میں جھوٹ نہ بھو خیانت نہ کرو بدیانتی نہ کرو بدیہتی نہ کرو تو گویا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس وجہ سے جس نے اس کو اختیار کیا اس نے دین کو اختیار کرنا قرآن میں کہا گیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے قرآن میں یہ کہا گیا کہ دین اسلام کے اگر مخالفین تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوں تو جنگ یوں کی جائے اس کے عداب یہ ہیں اس کے اخلاق یہ ہیں اور جب کسلو کرنے کیلئے آگے وڑے تو اس کے عداب یہ ہے وہیا کہ قرآن کا ایک ایک ورق پلٹتے جائیں اور اس میں یہ تلاش کرتے چلے جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہمیں کیا ماننا ہے جو قرآن کہتا رہے گا اور کہہ رہا ہے وہ سارا کا سارا دین ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہیں گے اور بتا رہے ہیں وہ سارا کا سارا دین ہے دین اسلام ان دو بڑی ہستیوں سے باہر نہیں ہے ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جس نے اس کو میعیار بنا لیا کسورٹی بنا لیا اس کے گمراہ ہونے کے انکانات نہ ہونے کے برابر ہیں البتہ شیطان تو روزے اول سے تحییہ کیا ہوئے ہیں کہ میں نے اللہ تیری بات نہیں ماننی اور رسول اللہ نہیں بلکہ سارے انبیاء کی مخالفت وہ ابلیس کرتا رہا ہے تو اگر کسی نے یہ تحییہ کر رکھا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام ہے اللہ کی آخری کتاب اور دین اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کوئی الجن سوال ہو تو میں حاضر ہوں جی شرقہ میں سے کوئی بھی اگر گفتگو سے مطالق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سستار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس قادم محترم سے پوچھ سکتے ہیں رب صاحب ایک چیز کی وضاحت تھوڑی سے اگر ہو جائے کہ کچھ اکثر ادیان میں اسلام کے علاوہ دیگر جتنے بھی ادیان ہیں ان میں عموماً یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ دین کو نجی معاملہ سمجھا جاتا ہے تو اسلام میں میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے دین نجی معاملہ نہیں ہے بلکہ دین جو ہے وہ انفرادی اور نجی دونوں زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے تو اس حوالے سے اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے شکریہ آپ کا یہ بات بالکل درست ہے اسی وجہ سے میں نے اس جملے کو متعدد بات دورانے کی کوشش کی کہ جب ہم یہ تیہ کر چکے ہیں اور اللہ رب العزب بلکہ تیہ کر چکا ہے ہم یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے لے کر آپ کے وسال تک پوری شخصیت رسول وہ دین اسلام کا تعارف ہے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا قرآن مجید صرف ایک نجی طور پر اور انفرادی انداز میں انسان کی ذاتی پسند اور ناپسند کو اسلام قرار دیتا ہے یا معاشرتی معاملات معاشی معاملات سیاسی معاملات اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پوری کی پوری اور مدنی زندگی پوری کی پوری آپ کے انفرادی اعتبار سے نوافل کرنے ادا کرنے سے لے کر باقاعدہ مسجد کو قائم کر کے ایک اسلامی ریاست کا وجود اور پھر اس کے مختلف سسٹمز بنانا اس کے نظام تخلیق اس کے بنانا ترتیب دینا کیا یہ سب کے سب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ذاتے اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں تعلیمات میں نہیں ملتی اگر ایسا ہے تو پھر یہ بلکل واضح بات ہے کہ اسلام لوگوں کی یا کسی فرد کی ذاتی زندگی کا ایک پسندیدہ یا پسند کیا ہوا کوئی نظام نہیں ہے کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور اس کے بارے میں نیجی اعتبار سے مجھے جو کچھ کرنا ہے بس دین کا تعلق اسی سے ہے ایک استماعی سسٹم کے بارے میں ریاست کے بارے میں حکومت کے بارے میں دین اسلام کا کوئی سروکار نہیں ہے ہمارے معاملات جو معاشی ہیں دین اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کرامی وہ خود بخود اس کی وضاحت کر دیتی ہے تو جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں جانا وہ پھر اس طرح کی وجنوں میں مختلا رہتے ہیں بس تین چار منٹ پانچ منٹ جمال پانچ منٹ جی رکھ سو جاری رکھیں جی جی میری کوئی اچھا کوئی اور سوال سوال کوئی کرنا چاہیں تو سوال ہاتھ بلند کر سکتے ہیں شرکا میں سے کوئی بھی شریکے کورس اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہم ان کو ان کا سوال لے سکیں ہم پر ہوا زہر بھائی جی نہیں وہ سوال چلیں وقت کا تو ہو گیا بھارت کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہم یہیں پہ وہ کر لیتے ہیں آپ سے اجازہ لے دیتے ہیں کیونکہ کوئی سوال اگر لوگوں کے ذہن میں ہوتے تو ہم ان کو چنٹیٹ کر لیتے ہیں اگر لگ رہا ہے کہ ابھی مزید کسی کے ذہن میں سوال نہیں ہے بات واضح ہو گئی ہے الحمدللہ اتنے جامعہ گفتگو کے بعد شاید سوال کی ضرورت محسوس نہیں کی ہمارے شرکان ہیں جزاکم اللہ خیرن ہم پروفیسر ڈاکٹر حبیر ورحمان عاصم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے وقت نکالا اور دو نہایت اہم موضوعات پر جو ایک دوسرے سے مربود موضوعات تھے اس پر ہماری رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو جزای خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی علم میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اب ہم کوئی ایک دو منٹ کے لئے تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں تاکہ اگلے لیکچر شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم دوبارہ وہ کر لیں گے ابھی دو منٹ کے لئے وقفہ ہے انشاءاللہ اس کے بات ہم دوبارہ شروع کریں گے